بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بینن نیوز اور میں ہم سب سے آردہ ڈالتے ہیں اب تک کی اہم ترین خبروں پر اور جانتے ہیں سادیہ بدول سے کہ ان کے پاس آج کی کیا نئی خبریں ہیں خبر شامل کرتے ہیں میرپور خاص سے بیروچیف بینن نیوز شاہد میمن کی ریپورٹ کے مطابق ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان اور سی ایس ایس پی میرپور خاص کے تحت گاؤں ساون خاص خیلی میں سیشن کائنکات بدونوانی کے خلاف خواتین کو بااختیار بنانا ہے جس کے ذریعے ایک مضبوط معاشرے کی تشکیل ہوگی جنڈر ریسورس پرسن ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان مس نصرین ممن کی گفتگو ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان اور سی ایس ایس پی کے زیرے احتمام گزشتہ روز ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان اور سی ایس ایس پی کے زیرے احتمام خواتین کے لیے کمیونٹی ڈائیلوگ کا نکات کیا گیا ڈائیلوگ کا مقصد بدعنوانی سے لیمنٹ نہ ہے کمیونٹی ڈائیلوگ سے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل پاکستان کے جینڈر ریسورس پرسن مس نسرین ویمم نے گاؤں کے گھرے لو خواتین سے خطاف کرتے ہوئے کہا کہ بدعنوانی کے خلاف خواتین کو بائی اختیار بنانا ہے جس کے ذریعے ایک مضبوط معاشرے کی تشکیل ہوگی خواتین کے حقوق کا تحافظ اور انصاف تک رسائی ہمارا مقصد ہے انہوں نے کہا کہ خواتین کو ان کے حقوق کی ذمہ داری کے بارے آگاہی فرہام کی جائے تاکہ گھرے لو خواتین فیستہ سازی میں اپنے مردوں کے شانہ بشانہ مصبت اور تعمیری کردار ادا کریں اس معاقے پر فوکل پرسن سی ایس ایس پی محمد بخش کپری اور افشاں بھٹی نے بھی کمیونٹی ڈائیلوگ میں خواتین سے خطاب کیا جن کا کہنا تھا کہ اس طرح کی کمیونٹی ڈائیلوگ ہر سطح پر ہر طبقہ فکر کے لوگوں سے ہونے چاہیے تاکہ خواتین بھی معاشرے میں اپنا مصبت کردار ادا کریں ڈائیلوگ میں وومن لیڈرشپ فورم کے ممبر اور کانسلر سلمہ خاص خیلی اور ممبر عزیز بانو نے بھی خصوصی شرکت کی گاؤں کے سیکڑوں خواتین نے بھی شرکت کی اور سوال جواب بھی کیے